بچوں کو دعا بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں مورننگ ناظرین آج بھی ہمارے پروگرام میں بہت کچھ ہے ہم نے بہت ساری ایسی جو ہے ٹاپکس کو پلان کیا ہے خاص آپ کے لئے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے اور ہم آپ کے لئے کوئی نہ کوئی ایسے ہی شو پلان کرتے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں تو آج جس ٹاپک پہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے میں بتاؤں کہ وہ ہم کریں گے ہرائسمنٹ کے اوپر آج بھی عورت کو ہرائس کیا جاتا ہے آج کی عورت کو جہاں پر وہ بات کرتی ہے بولڈ ہے باہر کام کر رہی ہے مرد کے شانہ بشانہ کندھیں ملا کر کام کر رہی ہے اپنے بچے پال رہی ہے اپنا گھر دیکھ رہی ہے اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر میں سپورٹ کر رہی ہے اس کے باوجود جبکہ آج کی عورت ڈاکٹر بھی ہے پائلٹ بھی ہے انجینئر بھی ہے ڈیزائنر بھی ہے ایک ایکٹر بھی ہے موڈل بھی ہے سنگر بھی ہے اس کے عوضوں کے باوجود یہ عورت آج بھی ایک مرد کے ہاتھوں ہرائس ہوتی ہے کیوں یہ ہمارے معاشرے کا نظریاتی کوئی مسئلہ ہے یا یہ ہمارا جو معاشرہ ہے عورت کو سمجھتا ہے اس طرح سے آج بھی ہماری عورت اپنی جو ہے عزت کے لیے لڑا ہی ہوتی ہے چاہے روڈ ہو چاہے کسی کے ساتھ ہو کئی کوئی دکان والا ہو کوئی ٹیچر ہو بہت سے اپنے واقعے سنیں ایسے کہ عورت کو کس کس طریقے سے ہرائس کیا جا رہا ہوتا ہے یونیوورسٹیز میں کالوجز میں لڑکیاں بیچاری وہ ایسے ایسے ٹیچرز کے ہاتھوں ہرائس ہو رہی ہوتی ہیں اور چپ کر کے وہ بتا بھی نہیں سکتی ان کی ایسی ایسی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے ایسے بہت سے لڑکے ہیں جن سے لڑکیاں محبت کر بیٹھتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ہرائسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے اور وہ بول نہیں پاتی ہیں وہ بتا نہیں پاتی ہیں بہت سی لڑکیاں بزار میں سودہ لینے کے لیے جاتی ہیں کسی دکان میں جاتی ہیں اور دکان میں اگر اپنے پیسے ایسے پکڑا رہی ہیں تو دکان والا جو ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے بدتمیزی اکیلی لڑکی اگر گلی محلے سے چلتے ہوئے آ رہی ہیں کسی بس ٹاپ کے رکشے کی سواری سے تو اس کے بعد کوئی ایسے اکیلی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو فالن آواز کرتا ہے آج بڑے چکھنی لگ رہی ہو آج تو بڑے ہاٹ لگ رہی ہو یہ what is hot what is sexy یہ کیا لفظ ہے یہ کس طریقے کے لفظوں سے آپ عورت کو اس طرح پکار رہے ہوتے اس طرح سے آواز دے رہے ہیں اور تو اور میڈیا میں سوشل میڈیا میں کوئی بہت اچھا آپ کو کپل دکھ جائے یا کوئی ایسی آپ کو لڑکی دکھ جائے تو آپ فوراں آپ کو کسی کے میاں کا بھی لحاظ نہیں کرتے آپ فوراں نیچے کومنٹ لکھ لیتے ہیں اور یہ looking good looking مرد کو اور نیچے ساتھ ہی برابروں لکھیں گے بھابی you looking very hot کدر گئی آپ کی شرم آپ کی غیرت شرم ہی آتی ہے آپ لوگ اس طرح کے لفظ لکھتے ہوئے عورت کے لیے یہ hot sexy ہے یہ یہ کس طریقے کی تعریف ہو رہی ہے تو عورت کو ہر طریقے سے harass کیا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے آج آج میرے شوپے جس طریقے سے ہم بات کریں گے جو سمجھائیں گے آپ کو اور جس طریقے کے معاملات آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے میں آپ سے request کرتی ہوں جتنے میرے بھائی حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سمحل جائیں تھوڑا صدھر جائیں تھوڑا سا احتیاط کریں آپ کے بھی گھر میں بچیاں ہیں بہنیں ہیں جن کو آپ school colleges چھوڑ کر آتے ہیں کیا آپ کی بہنوں کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی اگر ایسا حدثہ ہو گیا تا کیا خوش رہیں گے پھر آرام رہ گی تو کسی اور کی بچیوں کے ساتھ بھی نہ کریں آج اسی پہ بات کرنے کے لیے جن کو ہم نے آپ کے مدود کیا ہے وہ ہیں تاہرہ حبیب former vice chairman human rights commission of Pakistan اور بہت bold ہیں بہت سچ بولتی ہیں بڑا دبنگ بولتی ہیں اور بہت سارے کام کی ہیں انہیں women's rights کے لیے تو آج ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو welcome کہوں گی جی thank you very much for having me on your show تو تاہرہ جی مجھے یہ بتائیے کہ آج کی عورت بھی harass ہو رہی ہے یہ harassment ہوتی کیا ہے پہلے دیکھنے والوں کو اپنی زبان میں سمجھائیے فیسا پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا معاشرہ جس میں کی عورت اب اتنے سارے fronts پہ کام کر رہی ہے پھر بھی harass ہو رہی ہے تو میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے میں اتفاق سے جب ہلری کلنٹن اور اوباما کا election ہو رہا تھا تو میں امریکہ میں تھی اور مجھے تھوڑی میڈیا کو دیکھنے کی اتفاق ہوا تو وہاں پہ جو consensus تھا لوگوں کا وہ یہ تھا کہ ابھی امریکی معاشرہ ایک عورت سربراہ کے لیے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک black president کو تو accept کر لیں لیکن ایک عورت کو accept نہیں کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی reality ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا سارا جو ایک لینڈسکیپ ہے نا انٹرنیشنل اس میں عورت کے کام کرنے اور عورت کی leadership اور عورت سے instruction لینے کی ابھی تک رواج نہیں ہوا acceptance نہیں آئی تو اب جب ہم پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو سنفی مساوات کے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں تو ایک عورت جو کام کر رہی ہوتی ہے most of the cases مرد اس سے زیادہ paid ہوتا ہے عورت کو کم پیسے مل رہا ہوتا ہے تو ابھی تک وہ جو ایک equity کا تصور ہے کہ برابری کا تصور ہے وہ ہمارے ہاں نہیں آیا اور اب لیکن خوش آئند بات جو positive side ہوئی ہے کہ بہت ساری لڑکیوں نے اب کام کرنا شروع کیا ہے تو لوگوں کو آہستہ آہستہ شاید اس کی عادت ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن harassment at workplace کا جو issue ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں بات کروں گی کہ harassment at public place بھی ہوتی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کسی نے آوازہ کسا کسی نے ایسی بات کی آپ کو to make you uncomfortable تو اس کے لیے بھی پاکستان میں ایک law موجود ہے جس کے تحت آپ کی اگر کسی public place پہ بھی harassment ہو رہی ہے تو آپ اس کو report کر سکتے ہیں دوسری طرف آپ harassment at workplace کا جو law ہے وہ تو بڑا comprehensive law ہے 2010 میں اس law نے بنا تھا اور اب اس میں ترمیم کچھ ہوئی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تو اس میں یہ کیا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ binding ہے ہر ادارے کے لیے خواہ و سرکاری ہے خواہ و غیر سرکاری ہے جیسے آپ کا یہ ادارہ ہے تو اس میں ہر ادارے میں anti harassment committee ہونا لازمی ہے یہ ایک قانونی requirement ہے جہاں کہیں نہیں ہے بالکل ہے اور جہاں کہیں نہیں ہے تو وہاں کے employees جو ہیں وہ اس کو report کر سکتے ہیں اور وہ جو management ہے اس کو کہاں report کر سکتے ہیں کون سی جگہ ہے کس جگہ پہ اور کچھ آپ تھوڑا سا example بھی ہمیں دے دے کہ کہیں کوئی harassment ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ complaint center میں کوئی complaint کی گئی ہے خاص طور پر harassment کے لیے جی harassment پہ جو اچھے ادارے ہیں وہ انہوں نے committees بنائی ہوئی ہیں تو وہ پہلا step یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ report کیا اور وہاں zero tolerance harassment کی تو اس وقت آپ کو وہیں اپنے ادارے میں ہی justice مل جاتی ہے اور آپ کی secrecy جو ہے نا اس کو top importance دی جاتی ہے harasser اور the person who was harassed اگر ان کا کوئی amicably کوئی ہو جاتا ہے decide اس میں punishments ہیں ہمارے وہاں ایک چیز تائیرہ جی میں ضرور اس کو یہاں پہ notice کرانا چاہوں گی کبھی اگر جیسے آپ نے کہہ داروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تو پہلے تو اگر کوئی لڑکی شکایت کرنے کے لیے جاتی ہے کہ یہ اس بندے سے مجھے ڈاؤٹ ہے یہ مجھ اس طرح سے نظروں سے دیکھ رہا ہے اور ایسی کو اس کی حرکات حرکت تو پہلے تو اس کو یہ جواب دے دیا جاتا ابھی تک کچھ ہوا ہے ایسا کچھ اس نے کیا ہے صرف ہاتھ ہی پکڑا تھا اس کے آگے تو کچھ نہیں ہوا نا اس کے آگے تو کوئی step نہیں لیا نا تو پھر جب کرے گا تو پھر بتائیے گا تو مطلب بندہ پہلے انتظار کرے پوری طریقے سے لڑکی کو harass کر دے سب اس کو سوا برباد کر دے پھر ہم جا کے شکایت کرنے کے لئے harassment کی جو definition ہے نا وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ لوگ یہ تو prevalent ہے نا کہ لوگ harassment سمجھتے ہیں صرف اور صرف sexual harassment کو حالانکہ verbal harassment ہوتی ہے آپ کسی کو جو ہے جس طرح سے stare کر رہے ہیں کسی پہ ایسے comments پاس کر رہے ہیں you are making somebody uncomfortable تو وہ harassment میں آتی ہے اور اس کی تین طرح کی punishments ہیں جو اس میں دی گئی ہیں کہ اس بندے کو اپنی جو اس کی جو ملازمت ہے اس سے معتل کیا جا سکتا ہے limited time کے لئے زیادہ time کے لئے اور یہ ہے کہ وہ اس کو fine بھی ہو سکتا ہے اور اگر prove ہو جاتا ہے مجھے تو اس کو مجھے تو اسے لوگوں کو fine بھی مگر تھوڑوں سے چھتر بھی ہونے چاہیے ایک break درکار ہے break کے بعد ہم ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے harassment کے اوپر آپ کو calls کرنا تو آپ کی calls بھی شامل کر سکتے ہیں take a break welcome back my sir Tahira جی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں harassment کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں کوئی ایسا harassment کا system نہیں ہے کہ جہاں پر especially کوئی complaint کر سکیں تو پھر اس ادارے میں کیا ہوگا وہ complaint کیسے کی جا سکتی ہے وہ عورت کہا جائے جی بلکل وہ عورت جو ہے اس کے پاس یہ right ہے کہ وہ ہر صوبے میں ایک خاتون محتسب جو ہے ان کا office موجود ہے خاتون محتسب کی تیناتی ہو چکی ہے وہاں پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کہوں گے کہ اگر ایک ادارے میں committee موجود ہے اور اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے آپ کی تسلی نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کو fair deal نہیں ملی تو پھر بھی آپ محتسب کو جو ہے اطلاع کر سکتے ہیں وہاں application دے سکتے ہیں تو پرسس بڑا complete ہے میں ایک ہے تائرہ جی جی وہ ابھی تو دیکھیں یہی بہت بڑی میں سمجھتی ہوں step in the right direction ہے کہ ہر صوبے میں اور ایک federal level پہ ہیں اور ان کا جو mandate ہے mandate بڑا strong ہے کہ وہ ان کے پاس magistریal powers ہیں اور وہ اس کو سن سکتے ہیں case score اس کا فیصلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں میرا جو یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ایک اچھا کام پنجاب میں پنجاب پولیس نے کیا ہے یہ women safety app کے حوالے سے اس میں بھی آپ اس کی complete کر سکتے ہیں لیکن میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ کچھ ایسی examples جو ہیں اور swift justice کر کے ایسی example set کریں کہ جو اس طرح کی معاشرے میں bad messages جا رہے ہیں یہ اس طرح کی مثالوں کی وجہ سے وہ ختم ہو اور معاشرے کو یہ پتا چلے کہ اگر عورت شکایت کرتی ہے تو جو state کا operators ہے جو ریاستی ادارے ہیں وہ عورت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ survivor کے ساتھ کھڑے ہیں وہ victim کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی نوکری بھی جائے گی اور اس کا گھر بھی مکھ جائے گا میرا پھر گھوم پھر کے سوال وہیں آگیا کہ اس بیچاری عورت کی تو نوکری بھی چلی گی عزت بھی پامال ہو گئی اس کا تو رزق بھی بند ہو گیا ٹھیک ہے وہ گھر میں کمانے والی بھی ذمہ دار بھی اپنے ماں باپ بوڑے ماں باپ کو دیکھنے والی بھی اس حالت میں جو پوری ذمہ داری ہیں اس عورت کی وہ کیا کرے گی کس طرح پوری کرے گی یہ چپ کر کے یہ harassment کا شکار ہوتی رہے گی یہی تو میں یہی میں امپیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ complaint اور ایسے کتنے عورتیں ہوتی ہوں کی harassment اور چھپ رہتی ہوں گی بیچاری جی بالکل تو یہ bad examples کی وجہ سے اگر ان کو یہ علم میں ہو معاشرے میں لوگوں کو پتا ہو کہ اگر ہم نے کوئی ایسی harassment جو ہے وہ کی تو اس پہ ہم نوکری سے جائیں گے survivor نہیں جائے گا تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے معاشرے میں وہ والی تائرہ جی مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر لڑکی جا کے پولس میں complain کرتی ہے تو پولس والے تو خود harassment کرنا شروع کر دیتے ہیں پانچوں گلیا ایک برابر نہیں ہے نہیں کل سے ہی کہ سارے پولس والے نہیں کرتے مگر ہمارا یہاں پہ pretend لوگوں کو کرایا ہے بھی لوگوں کے بہت بر experience ہے کہ لڑکیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب بھئی یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں تو لڑکیاں یہ ڈرتی ہیں کہ پولس والوں کے پاس جائیں گی تو وہ ڈریں گی کہ یہ بھی ہمیں آگے سے تنگ کریں گے کوئی harass کا ہی case ہے نا اور پھر آگے سے اگر ان کو بھی کوئی ایسے اگر پولس والے بھائی اگر اچھے ہیں تو ٹھیک ہے وہ تو قسمت اگر نہیں ہے تو پھر وہ بھی یہی دیکھیں گے کہ اچھا میں تمہاری جان چھڑاتا ہوں تم پریشان مت ہو میں ہوں نا تم میرے پاس آؤ وہ دیکھیں میں دو دن پہلے ہی کپل اف ڈیز بیک کنیڈ کالج میں ہم اسی موضوع پر بات کر رہے تھے تو جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک بچی نے exactly اٹھ کر یہی بات کی کہ اگر ہم ہمیں harassment کا سامنا ہو اور ہم جا کے complaint کریں تو کہاں کریں گے کریں گے law enforcement agencies کے سامنے ہی اور ہمارا first encounter police سے ہوتا ہے اور police والے تو خود ہمیں harass کرتے ہیں دیکھا نا یہ بات ہے نا 1787 ایک help line ہے جس میں آپ police officer کے خلاف بھی complaint کر سکتے ہیں اب یہ سارے نمبر کے ہمیں یاد کرنے پڑیں گے being a woman ہم یہ سب چیزوں کو یاد کر کے رکھیں یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے یہ لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے ایک جگہ جائیں دوسرے یہ 1878 یہ وقت نمبر یاد کر کر پاگل ہو جائیں ٹھیک ہے ہمیں ہمارے گھر میں ہمارے گھر والوں کے نمبر پورے یاد نہیں ہوتے اٹھا کے ان کے نمبر یاد کرنے پڑھیں تو یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ معاشی حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے ہمارے یہ سوچ نہیں ٹھیک ہو سکتی یہ گندھ نہیں جا سکتی دماغ سے سب سے پہلے کہ یہ جو اس طرح کے فطور ہے عورت کو دیکھتے کہ ساتھی پہلے پاگل ہو جانا ہے پہلے یہ دماغ گرم ہو جانا ہے یہ سب چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو یہ معاشی حالات یہاں پہ ٹھیک نہ ہو جائیں کیوں اس طرح سے عورت کو اس طرح کے کمپلین سینٹرز میں جانا پڑا ہے اپنی حضت کی اپنی حضت کو پامال کرنا پڑا ہے اتنی بست ہی کرنی پڑی ہے نوکریوں سے جان چھڑانی پڑی ہے ایک خاتون ہے جن کو میں بلاؤں گی جن کو ریسنٹلی اپنی نوکری سے جان چھوڑنا پڑا بلکہ نکالی گئی سمپلزی بات ہے ایسی فیضا بات یہ ہے کہ یہ ہر قوم کی زندگی میں جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اب جیسے پاکستان میں جو ویمن رائٹس کی موومنٹ ہے جب ان لوگوں نے شروع کی تھی وہ مطلب مسالیوٹ دم جن لوگوں نے یہ سارے مسائل کو فور فرنٹ پہ لے کے آئیں تھی اور اس کے لئے سٹرگل کی اور حدود آرڈیننس کو ختم کروایا اور وہ سارا کچھ تو اس وقت تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے تو اب اب ہمیں اٹلیس یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ابھی نیوز آ گئے ہیں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ خواتین کو اپنی مسائل کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ڈاکٹر ہے اچھی ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر آپ کو پتا ہے پڑھ لکھ کے بندہ بنتا ہے آپ نے ایک جو ہے نا جان لگا کے پڑھتا ہے اور مائر غزائیت ہے ٹھیک ہے مگر اس کے باوجود وہ حرائسمن کا شکار ہوئی ہے وہ کیس بھی میں آپ کے سامنے ابھی بریک کے بعد ان کو بلاتی ہوں وہ بات کریں گی نوکری سے حد دونا پڑا ان کو یہ زندگی ہے کیا زندگی ہے ایسا ہے ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں ان سے بھی ملواتی ہوں آپ کو ویلکم بیک اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ حرائسمن کے اوپر میرے ساتھ ربیہ جی تو موجود ہے ایک اور بڑی اچھی سی گیسٹ جو کہ ربیہ خان جن کے بارے میں میں آپ کو اسپیشلی بتاؤں گی مائر غزائیت ہے اور اس طرح سے جیسے بچوں کی جو ہائٹ رہ جاتی ہے بچوں کے جو کچھ ایسے وائٹیمنز ہیں یا ان کی ایسی ڈائٹ ہیں جو ان کو بچپن میں نہیں ملتی تو اس کے بعد ابھی جو ہمارا ریشو ہے جتنے بھی جو 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 بچے ہیں ان میں وہ ہائٹ نہیں ہے جیسے جو بہت پہلے صحیح طریقے سے پائی جاتی نہیں جس بکرز کہا جائے تو دو انچ چار انچ ہائٹ وہ نیچے رہ گئی ہے اس سے اوپر بچوں کی ہائٹ جوان ہونے کے بات نہیں جاری کیونکہ ان کو صحیح ڈائٹ نہیں دی جاری اس کو ہم کہتے ملتریشن ملو ملنیوٹریشن ملنیوٹریشن اس کو کہتے ملنیوٹریشن اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ربیہ خان ہے مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی جیسے جس پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی ہرائسمنٹ کے اوپر تو اس میں ہم ان کو بھی شامل کریں کیونکہ جس طرح سے بہت سے لوگ ہرائسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اگزامپلز ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے میں اپنا نام بھی لوں گی جب میں سکول جاتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ دو دو بسے بدل کے جاتے تھے ہم لٹک کے جاتے تھے بس پہ تو موسی کیا ہوتا تھا کہ جب لڑکیوں سائٹ پہ پہلے بھائی مجھے چڑھاتا تھا اس کے بعد پھر لڑکوں سائٹ پہ چڑھتا تھا مگر آگے بس چلتی جاتی تھی اور وہ جو لڑکی والا سیکشن ہے اس میں سارے لڑکیں ہی چڑھ جاتے تھے تو وہ پھر مکسچر سا ہو جاتا تھا مگر آرتے کبھی بھی مرد سائٹ پہ نہیں چڑھتی بھی دیکھی ہوں گی بھی دیکھی ہوں گی آپ نے کیونکہ کراچی میں رہتی تھی میں وہاں کا نظام بتا رہی ہوں تو موسٹ لی ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی یا تو گھوریاں ایسی بری طریقے سے لگاتا تھا یا پھر ایسے ایسے ایسی حرکتیں کرتا تھا میرا بھائی تو پیچھے ہوتا تھا وہ کسی مرد کو ایسے یا کسی انسان کو ایسے کرتا تھا دیکھ لیتا تھا تو پیچھے بس میں دے دھنا دن دے دھنا دن روز کی چپیڑے روز کے گھوسے لات اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے کہ وہ مار پیٹ کے اتارتا تھا کسی کو پورے جسم سے جسم ملا کے تو ترنے کی کوشش کرنا یہ کیسے آج میں میڈیا میں ہوں میں بیٹھ کے بول رہی ہوں تو اس کے علاوہ باقی لڑکیں ڈر جاتی ہیں بول نہیں پاتی بتا نہیں پاتی ایسی بہت سی بہن بیٹیاں میری کام کے لیے بچوں کو چھوڑنے کے لیے سکول کے لیے نکلتی ہیں جوبز کے لیے نکلتی ہیں بسوں کا سفر کرتی ہیں خدا کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کیجئے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اسی طرح یہ بسز کا سہارا لے کا ٹرافک میں اگر اس طرح کی جو وائلنس اس طرح کی حرکتیں ہوں گی اس طرح کی ہرائسمنٹ ہوں گی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو بطنیز یہ تو بغیرتی ہے خیر ہمارے پاس جو ربیہ ہیں وہ بھی کچھ ایکسپیرینس مجھے لگتا ہے شیئر کریں گے آپ نے جیسے مجھے بتایا تمہیں چاہوں گی آپ دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کیونکہ ہم نے خود اپنا معاشرہ ٹھیک کرنا ہے ربیہ کوئی آکر ٹھیک نہیں کر سکے گا مجھے لگتا ہے نہ کوئی ادارہ نہ کوئی پولیس ٹیشن نہ کوئی کمپلین سینٹر سب سے پہلے ہم نے ان کو اویرنس دینی ہے ہم نے ان کو بتانے آپ نے کیسے بچنا ہے اور کن لوگوں سے بچنا ہے میرا خیالہ سب سے پہلے یہ چیز گھر کی تربیت سے شروع ہوتی ہے جب ماں بیٹیوں کو بہت سمجھاتی ہیں تو پٹا ٹھیک سے رکھو کپڑے ٹھیک سے پہنو بیٹوں کو نہیں سمجھاتی کہ نظریں جھکا کے رکھو بیٹوں کو بہت لبرٹی ہوتی ہے بارہ بجی آرہے ہیں ایک بجی آرہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا بیٹی مغرب سے کہ بعد تھوڑا سا ٹائم باد آرہی ہے تو سو سوال کیے جا رہے ہیں تو یہ جو بائسنس ہے یہ ختم کرنی پڑے گی پیرنٹس کا مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی تربیت کریں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹی بھی لیٹ آرہی ہے تو اس سے سوال نہ کریں مجھے پتہ آپ یہ نہیں کہہ رہی مگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بیٹے جب لیٹ آئیں تو ان سے سوال کریں نظر رکھیں بیٹیوں پہ جو سوال ہوتے ہیں وہی سوال بیٹوں کے لیے ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک جب آپ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہاں پر ایسی تعلیم نہیں دی جاتی ہے کہ آپ کو فرق بتایا جائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے وہی مسٹر چپس کے رٹے لگی جا رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں سکول میں نہیں یہ تربیت دی جاری ہے ہماری سکولنگ ٹھیک نہیں ہے ہماری سکول کی طلب ہے ٹھیک نہیں ہمارا کریکلم جو ہے وہ ایک سٹیریو ٹائپس کو کہ لڑکا جو ہے وہ تو اس کی ایک مخصوص کام ہے اس میں گھر کا کام نہیں کرنا ہے تو وہ یہ جو سٹیریو ٹائپنگ ہے ہمارے کریکلم میں وہی بچوں کے ذہنوں میں رہ جاتی ہے اور وہ اسی پہ بیلڈ کرتے ہیں جب معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں تو وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو گھر پھر اس کے بعد سکول پھر آپ کے ٹیچرز ہمارا جو معاشرہ ہے ہم بھی تو بہت مل جل کے خراب کریں اپنے یوت کو لوگوں کو دیکھیں ہمارے ڈرامے ہماری فلمیں ہمارے پاکستان میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑا ہے تو وہ کالیج سکول میں بہت کول ہے اس نے لڑکی کو چھیڑ لیا اور وہی اینڈ میں ہیرو بن جاتا ہے وہی عاشق بن جاتا ہے وہ لڑکی کو اڑا لے جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورا ڈراما پچھائیز ہو جاتا ہے ہم تو یہی مائنسیٹ لڑکے کو دے رہے ہیں ہمارا ڈراما ہمارا فلم فلم تو ہی ٹکے کی ہماری ہمارے پاس ڈراما ہی ہے تو ڈراما ہمارا یہ ہی سکا رہے ہیں کہ وہی لڑکی کو پھساؤ چھیڑو گیڑو اور بھی سارے جو آپ کے پروگرام ہیں اس میں ایک جو ٹپکل رول ہے نا جو معاشرے میں کہیں نظر اس کو تبدیلی لانے کی بجائے اسے پرپیچویٹ کیا جا رہا ہے تو نہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ سینسٹائیزڈ ہیں جنڈر سینسٹائیزڈ ہیں نہ ہماری پولیس جو کہ فرسٹ انکاؤنٹر ہوتا ہے ہمارا ان سے وہ جنڈر سینسٹائیزڈ ہے جنڈر سینسٹائیزیزیشن جو ہے گھر سے شروع ہوگی سکول میں ہوگی آپ کی برک پلیس پہ ہوگی تو پھر کچھ انپروبمنٹ آئے گی آپ کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا میں چاہوں گی وہ بھی آپ شیئر کر رہے میں یونیورسٹی چاہتی تھی تو میں نے ابایا پہنا ہوا تھا جسے برکا کہتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید کپڑوں میں پرابلم ہے کوئی میں شلوار کمیز اور سرپیٹ سے دوپٹہ رکھتی ہوں تو پرابلم ہے اس میں ابایا کروں گی تو کوئی نہیں چہرے گا پہلا دن تھا میرا ابایا میں نے ہجاب کیا ہوا تھا تھوڑا لوز تھا اللہ کا شکر ہے کینجی بسٹاپ ہے وہاں پر دو لڑکے بائک پر آئے ہیں میرا دوپٹہ کھینج کے لے گئے ہیں میری گردن پر چار دن تک وہ نشان تھا اللہ کا شکر ہے رگڑ کا نشان تھا اللہ کا شکر ہے وہ کچھ کٹی نہیں کچھ ایسا نہیں ہوا ورنہ حادثہ زیادہ ہو سکتا تھا دوپٹہ ایسے ہوا میں اڑ رہا تھا اور میں بس شوق تھی کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ اور میں اتنی ٹرومٹائسی میں تین دن تک یونویسٹی نہیں گئی اس کے بعد پھر یہ تھا کہ بھائیہ لے کیا آنا چھوڑ کیا آنا بھائیہ نے پھر جب میرا ٹرومہ تھوڑا ٹھیک ہوا تو پھر میں نے دوبارہ تھوڑا کانفیڈنس لائی خود میں اور اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کرنے بھی لگتا تھا اگر کوئی پاس سے گزر رہے تو ہاتھ پکڑ لو شور کرو انچی بولو مجھے ماما نے یہ سکھایا کہ آپ نے شور کرنا فوراں سے کیونکہ ایسے لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بتمیزی کرنے کے لاتے انتہائی بزدل لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں مائیں بیٹیاں شاید نہیں ہوتی ہیں اور فیضہ مجھے لگتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اس سے زیادہ دکھ والی کوئی بات نہیں کہ وہ ایک اسلامی ملک میں آئے اور اس کو وہاں پہ اس کے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہے وہ بلکل وہاں پہ ایک چادر اوڑی ویا اور اس کی عزت کو آپ اس ساتھ سے کرنے آپ ابائے میں تھی ابائے میں تھی ابائے اس کی پہ لڑکی کو نہیں چھڑتے مطبع چھوڑتے ہیں لوگ بہت کنفیوزن ہے نا ابھی تک ہمارے معاشرے میں کہ یہ ہم نے جو اسلامی شاعر ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے موڈرن کونسپٹس ہیں ان کو اپنانے حالانکہ دیکھا جائے تو ہرائیسمنٹ دونوں میں منع ہے دیکھا جائے تو ہرائیسمنٹ کی نا موڈرن لائف سٹائل اس میں کوئی گنجائش ہے نا اسلام نہیں ہو جائے ویسے جیسے اسلام میں جتنی زیادہ لیبرٹی اور تحفظ عورت کو دیا گیا کسی محضم میں تو نہیں دیا گیا اور جبکہ اسلام ہمارا یہ تربیت دیتا ہے کہ اگر عورت کو آپ نے ایک نگاہ ایسے اٹھا کے دیکھ لئے تو دوبارہ دوسری نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکل سختی سے منہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تو یہاں پہ یہ کیا نظام ہے ہماری بچی سارا اسلام جو ہے نا اسلام کی ساری تربیت اور لڑکیوں کے لئے ہے لڑکوں کو بلکل اسلام کے حوالے سے یا ایتھکس کے حوالے سے کوئی ان کی ٹریننگ کی نہیں جاتی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو گھر سے ٹریننگ کا آغاز ہونا چاہیے آج کل خاص طور پہ سارا ایمفیسز بچجی کل کل صرف علم و تربیت صرف علم اپنیا گر تو کل ٹھین کی کی اور بہت سنجھایا I hope کہ ہماری جو عوام ہیں ان کی کھوپڑیوں میں کچھ آیا اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہو تو پھر ہر انسان کی عزت جو ہے نا پامال نہ کریں بہت شکریہ ایک بریک کے بعد ملتا ہے تائرہ جی سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی جو عورتوں کی حرائسمنٹ ہے ابھی تک اس معاشرے میں اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ریشیو پر پائی جاتی ہے ہر گھر میں ہر عورت اگر باہر کام کرنے نکلی ہے سودا لینے نکلی ہے گھر سے اکیلے نکلی ہے واک پہ نکلی ہے پارکوں میں اگر رننگ کے لیے نکلی ہے کسی بھی طریقے سے in fact جم بھی محسوس نہیں ہے بہت سے ایسے جمز ہیں جہاں پر ایکسرسائز کے لیے اگر عورتیں جاری ہیں وہاں پر حرائسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں کالج سکول یونیورسٹی جہاں پر لڑکیاں جاری ہیں پڑھنے کے لیے میں ٹیچرس کے ہاتھوں حرائسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں پردہ کرنے والی عورتیں برخہ لیتی ہیں باہر لیتی ہیں مگر حرائسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو حرائس کرتے ہیں مرد کا کام حرائس کرنا ہے یا مرد کا کام عورت کو عزت دینا ہے دیکھیں جی میں بھی جب شو بز انڈسٹری میں آئی تھی تو لوگ بہت سارے اچھے برے قسم کے مجھے ملتے تھے اور سامنے دیکھنے والے کی نگاہ جو ہے نا مجھے پہلے ہی بتا دیتی تھی کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے اچھا آل دو بندہ تو بندہ کچھ مجھے بندیاں بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ بندیاں بھی صحیح نہیں ہے یہ چیزیں مجھے پہلے نہیں پتا تھی جب میں اپنے گھر سے کام کرنے نکلی مجھے اس وقت تک سب یہ پتا تھا کہ بندے کی نگاہ خراب ہو سکتی ہے یا بندہ حراث کر سکتا ہے بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ عورت عورت کو بھی حراث کرتی ہے میں آپ کو یہ کوئی بات ایسے بنا کے یا کوئی جھوٹ یا فراڈ میں کوئی ایسے بات نہیں بول رہی ہوں یہ معاشرہ جو دیکھ رہا ہے ابھی مجھے یہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ میں بات ٹھیک کر رہی ہوں ایک عورت عورت کو بھی حراث کرتی ہے اور آج اگر ہم نے اپنے دور میں اس situation میں اس معاشرے میں اگر لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے مرد کی harassment سے بچنا ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اپنے ایک عورت کی harassment سے بھی بچنا ہے عورت ہو کے تو یہ معاشرہ ہے ہمارا آج اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تائرہ جی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ ہمارے ساتھ رابیہ ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا میں جاؤں گی اس پہ ضرور آج کھل کے ذرا بات کریں تاکہ ہم جن جن لوگوں کو guide کر سکیں جن جن لوگوں کو سمحال سکیں سوار سکیں پلیز وہ کریں کیونکہ یہ کس educational base پہ ہے تاکہ ہم لوگوں کے مسئلے کو solve کر سکیں تو تائرہ جی over to you سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت گھر سے نکلتی ہے چاہے وہ پڑھنے کے لیے نکلے چاہے وہ job کے لیے نکلے چاہے جو ایسے آپ بتا رہی ہیں کسی recreation کے لیے نکلے تو اس کو harassment کا سامنا نہ صرف public places پہ کرنا پڑتا ہے بلکے workplace پہ بھی کرنا پڑتا ہے workplace جہاں پہ اس کو ہر روز جانا ہوتا ہے ہر روز اس نے 8 سے 9 گھنٹے وہاں پہ spend کرنے ہوتے ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ گھر میں اتنا time نہیں گزار رہے ہوتے جتنا آپ اپنی workplace پہ گزار رہے ہوتے ہیں تو it should feel like a family وہ workplace جو ہے اس پہ respect جو ہے ابھی بھی تائرہ جی آپ خود کے بات نہیں کریں جس بات پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جس بات پہ میں لے کر آنا چاہ رہی ہوں آپ تھوڑا گھبرا رہی ہیں مگر میں پھر آپ کو اس point پہ گھوما کے لاؤں ہوئی مجھے پتا ہے دیکھنے والے ابھی مجھے کالی بھی نکالیں گے مجھے برا بھی بولیں گے میرے بارے میں بخواس بھی کریں گے اس comment پہ نیچے ویڈیوز کے جا کے بہت کچھ لکھ رہے ہوں گے لکھتے ہیں لکھیں مجھے کو فرق پڑتا ہے مجھے یہ فرق پڑے گا کہ آپ کو فرق پڑے آپ کے گھر میں جو ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں چاہتی ہوں وہ educate ہوں ان کو پتا چلے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہے میں آج کی عورت کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں آج کی عورت کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں میرا مقصد ہے سمپل سی بات ہے میں نے جیسے یہ بات بتائی ہے کہ آج کا معاشرہ جیسے مرد عورت کو harass کر رہا ہے اسی طرح عورت عورت کو بھی harass کر رہی ہے اس harassment سے ہم نے بچانا ہے ہم نے educate کرنا ہے ہمارے آج کے بچے کو لڑکی کو سمجھانا ہے ہم نے ہمارے گھر سے نکلنے والی ساری عورتوں کو یہ سمجھانا ہے کہ harassment ہر طریقے سے آپ نے چپ نہیں رہنا یہ تالہ موپے آپ نے لگانا خوف میں نہیں آنا گھبرانا نہیں ہے بہت سی لڑکیاں خوف زدہ کوئی نہیں بولتی گھبرانا نہیں بولتی کہ گھر پہ آئیں گے بتائیں گے ایک عورت کے ہاتھ harassment ہو گئی ہے ہم نے گھر میں جا کے بتایا تو ہمیں گھر والے کام کرنے نہیں دیں گے آگے پڑھا ہی رہ جائے گی امی گھر بٹھا دیں گی بھائی شادی کرا دے گا ٹر جاتے ہیں یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کو ٹرامے میں لے کے بلکل کچھ عجیب situation میں چلے آتے ہیں اسی situations کیوں ہوتی ہیں کیونکہ آپ گھرا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں بھئی بولیں ڈرنا نہیں ہے آپ نے بھلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں جب آپ کے ساتھ کوئی بتتمیزی کریں چیخیں چلائیں آواز نکالیں یہ آواز جو گڑ جاتی ہے اندر غائب ہو جاتی مجھے پتہ اندر گڑ جاتی ہے آواز تھوڑی نکلتی ہے اسی situation میں آواز ایسا ہوتا ہے تھوڑے دیر کے لئے silence سب کچھ black out ہو جاتا ہے جاہیرہ جی آپ سخت سے پہلے میں چھاؤں گی اس پہ بات کریں اور کھل کے بات کریں فیضہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو social reality ہے اس کو سامنے رکھنا چاہے پڑے گا مجبوری ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کسی بچی کی harassment ہوئی ہے تو وہ جا کے اپنی family سے بات کریں تو family تو اس کو چپ کروانے والی ہے آپ آواز نکالنے پہ family تو اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تم نے تو ہمیں بدنام کر دیا ہم نے تو غلط فیصلہ کیا تھا جو تمہیں job کرنے کی جازت دی تھی job کر کے تو تم you have brought bad name to the family تو ہمیں ان ساری social reality کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جو youth ہے اسے educate کرنا ہوگا کہ آپ نے ربیہ کو بھی شامل کرتا ہے ربیہ مجھے پتا ہو تو پھر کیا لڑکیوں کو ڈھر کے گھورا کے گھر بیٹھ جانا چاہیے نہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے کام چھوڑ کے تم کیا کہتی ہو میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے پیرنٹس کو کافی سپورٹیو ہونا چاہیے آپ نے بات بلکل ٹھیکی ہے کہ پیرنٹس گہرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو چھیڑا ہے کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں اور harassment جیس سے کہ تائرہ آپ ہاں بات کر رہی ہیں باہر work places پہ کوئی اس بات پہ بات نہیں کرتا کہ بہت سے بچے سگے رشتوں کے ہاتھوں harassed molest harassed ہوتے ہیں اور اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرتا گھر کے اندر ہی ہو رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر ہی ہو رہے ہوتے ہیں میں ایسے بہت سے cases جانتی ہوں میں نے ایک سال services hospital میں کی ہے اپنے انٹرنشپ اور medicine میں بھی کی ہے اور پیڈز میں بھی کی ہے تو بہت سے patients سے میرا interaction رہتا تھا اور میری psychiatric ward والوں سے بہت اچھی دوستی تھی کہاں پہ psychologists میری بہت اچھی دوستیں تھی تو وہ بتاتی تھی کہ ہمارے پاس جو patients آتے ہیں جو بچے آتے ہیں آٹھ سے دس سال کے درمیان بچے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیکن وہ اپنے کسی چاچو مامو تایا یا فادر سٹیپ فادر سے حرائز ہوتے ہیں خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے اور ہمارے گھر والدین بہت ٹرسٹ کرتے ہیں ان رشتوں پہ تو ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے لیکن unfortunately بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا آٹھ سے دس سال کے بچوں کو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کس قسم کا روئیہ ہے یہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہم بتاتے ہی نہیں ہے اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے دیکھیں عزت اور غیرت کا جو ایک لیبل ہے وہ انہوں نے بڑی گلت چیزوں پہ لگایا ہوئے جن چیزوں پہ لگانا چاہیے ان پہ ہے ہی نہیں اور جن پہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ اتنا بڑا پچھا لگایا ہوئے عزت اور غیرت نیٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ حریس یا مولیسٹ ہوتے ہیں وکٹم کا قصور نہیں ہے وکٹم تو پچھارا پہلی پریشان ہے آپ ایسی باتیں کر کے اس کو مزید پریشان کر رہے ہیں اسے مزید ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں بلکہ آپ معشرے کی طرف جائیں جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی ہڈیوں سے وہ چیز نکلوائیں اس سے پوچھیں کہ تمہاری جرت کیسے میرے اولاد کو دیکھنے کی بھی ہم یہ بات یہ بات ہونی چاہیے تو یہ تو پیرنٹس جو ہیں جب تک وہ اپنے بچوں کے لیے سپورٹیو نہیں ہوں گے اس چیز میں تو ان کی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے سکول میں جائیں تو سکول میں ایک تو مدرسوں کا تو آپ ہر روز سن رہی ہوتی ہیں کہ مدرسوں میں بچے مولیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہر جگہ ہی ہو رہے ہیں ہاں جی اب سکولوں میں آپ کو جنڈر سینسٹریزیشن کی ضرورت ہے آپ کو بچوں کے کریکلم میں بنیادی طور پر یہ چیز جالنے کی ضرورت ہے کہ ان کو پتا ہو کہ اگر ان کی کوئی ایسی ہریسمنٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے خاموش نہیں رہنا انہوں نے کہاں پہ بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے اور ریسیپٹیو ہونا چاہیے پیرنٹس کو پیرنٹس جو سٹینڈ بائی در چلڈرن کہ وہ ان کو اس فردر کسی قسم کی ہریسمنٹ سے بچائیں اور اگر پیرنٹس سپورٹیو ہوں گے تو پھر یہ ایسی اگزامپل سیٹ ہوں گی کہ پھر سکول کو بھی پتا ہوگا پھر برگ پلیس پہ بھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کی تو فیملی بہت سپورٹیو ہے یہاں تو بہت انگامہ ہو جائے گا یہاں تو ہمیں جو ان لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو پھر اس صورت میں جو مختلف جو آپ ڈاٹس ہیں نا ان کو جوڑیں تو پھر اس صورت میں یہاں پہ کوئی تبدیلی جو ہے نا سماجی رویوں میں آسکتی بلکل سیر تینکیس سو مچ بوت آف یو اور اینڈ میں میں یہ بات بولوں گی ایس اگزامپل بھی بلکہ آپ کو سمجھاؤں گی کہ بچوں کے ساتھ دوستی بہت رکھیں ان کو گھٹ تچ بیٹ تچ کے بارے میں بتائیں اس طرح سے ہرائسمنٹس اس طرح گندی نگا ان ساری چیزوں کے بارے میں تیج کریں اچھا سفر لڑکی کو نہیں لڑکے کو بھی تیج کرنے آپ نے آپ نے دونوں پہلو دونوں طریقے سے دونوں اپنے بچوں کو بتانا ہے میل فی میل مگر میں ایک اگزامپل یہ دینا چاہیے تھی کہ تھوڑے دن پہلے ابھی فرال کو ایک چوٹ لگی تو فرال نے نا مجھ سے چھپا لیا اس کا ہاتھ سے میری شوپے سٹیٹنر سے جل گیا اس نے چھپا لیا مجھے دو دن بعد پتا چلا وہ گھڑی ادھر پہنتی رہتی تھی پہنتی رہتی تھی وہ جب پہن کے سو رہی تھی تو میں پریشان میں نے اس کی گھڑی رات کو سوتے وہ تاری تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں جہلے وے کا نشان اور وہ کافی زخم تھا میں نے اس کو ڈاٹنے کے بجائے صبح اس کو پوچھنے کے بجائے ایک تو میری یہاں پر بھی میری ٹیم میں نے آپ کو بتایا ساری بہت پوزیٹیو ہے میرے ڈیریکٹر نے فوراں جب میں نے اس کو بتایا تو اس نے مجھے سمجھایا کہ آپ نے فرار کو ڈاٹنا نہیں ہے کیونکہ آپ شاید غصہ کر جاتی ہیں جب اس کو چوٹ لگتی ہے یا فکر میں آ جاتی ہیں اور اگدم سے پینک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر کے آپ کو بتاتی نہیں ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے اس کا مطلب کہ جب ہم بچے کو کسی چیز سے ڈھرا دیں گے اپنے آپ سے یا کوئی ایسی بات سے یا پھر اس کے ساتھ ایسی باؤنڈنگ کا لیول ہمارا تھوڑا سا اتنا سٹرونگ نہیں ہوگا تو بچہ ہم سے چیزیں چھپانا شروع کر دے گا اب جبکہ میں نے اس کو ساری ایڈوکیشنز ترہ کی دیوئے کے چوٹ لگے گی تو فارن بتانا ہے فرس ڈیٹ ایسے ہوگی ٹیچرز کے پاس ہو تو وہاں پہ بھی نرسز ہیں کیسے جانا ہے سکول میں سب پتا ہے بلکہ اس کے باوجود وہ اس ڈر خوف سے نہیں بتایا کہ ماما غصہ کریں گی پینک ہوں گی ملے ڈاکٹر بلے جائیں گے انجیکشنز ہوگا تو وہ ڈر گئے اس میں بتائیں ہم نے بچوں کے ساتھ اپنی کیمسٹری ایسے رکھنی کہ اللہ نہ کرے کل کو بھلے ہم نے سب کچھ بتایا گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ گندی نگاہ یہ وہ مگر اس کے باوجود وہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو فوراں ہمیں آکے بتائیں تاکہ ہم سامنے والے کی ہڈیوں کا جوس نکالتے ہیں تینکیو سو مچ سب سے ملاقات کرتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وید فضا اور ابھی میرے پاس موجود ہے ربیہ خان جو ہم سے اسپیشلی اس ٹاپک پر بات کریں گی کہ جو بچوں کی ہائٹ رہ جاتی ہے بہت پرابلنز ہو جاتی ہیں بچوں کو ہائٹ بڑھانے کے لیے سب کا بہت کام ہوتا ہے خاص طور پر جو مائے ہوتی ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے لمبی ہونی چاہیے مگر اب کچھ ایسا ریشو آگیا ہے جس میں چار انچ تین انچ جو ہے وہ ہائٹ گھٹ گئی ہے بچے جوان ہوتے تو وہ اس حساب سے ہائٹ نہیں پکڑتے جس حساب سے ان کو پکڑنی چاہیے تو وہ بچپن کی جو ڈائٹ وہ جو خراب کر دیتے ہم جو چیزیں نہیں غزائے ان کو کھلاتے وہ سب مسئلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے آج ان کو بلائے ماہر غزائیت ہیں اور ربیہ خان سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کون سی ایسی غزائے ہیں جو بچوں کی ہائٹ بڑھا دیتی ہیں بتائیے جی انڈے اس کے علاوہ دیسی چکن اور ساتھ ساتھ بنانا کے علاوہ بہت اچھا ہے بچوں کی ہائٹ کے لیے اس کے علاوہ فروٹس گرین ویجٹیبلز اور ناشپتی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بچوں کی ہائٹ سے پہلے ایک فیز ہوتا ہے ہوتے ہیں کچھ گروت کے اب ہمیں لگتا ہے کہ بچے کھانا کھا رہے ہیں نہیں ٹھیک کھا رہے تو ان کی ہائٹ خراب ہے نہیں پرابلم شروع ہوتی ہے جب عورت کنسیو کرتی ہے جب ایک ماہ اچھی ڈائٹ نہیں لے رہی دیورنگ پیگننسی تو وہ چیز افیکٹ کرتی ہے بیبی پہ اس کے علاوہ جینز ہوتے ہیں جو کہ میجر رول پلے کرتے ہیں بچوں کی ہائٹ پہ اگر فادر اور مدر لمبے ہیں یا کوئی ایک بھی لمبا ہے تو اس سے بچے بھی بچوں کی ہائٹ بھی اچھی ہوتی ہے یا پی جے سے جنیٹکس میں اچھی ہائٹ میں ایک ڈائٹ فالو کرتی تھی ایک چلی ایک ٹوٹکا فالو کرتی تھی فرال کی پیدائش سے پہلے تو آپ اس کے مجھے بتا سکیں گی فوائد کیا تھے کیونکہ میں تو سیف اس کو ٹوٹکا سمجھ کے لیتی تھی مگر آپ کیونکہ مہر غزائیت ہے تو آپ صحیح طریقے سے بتا سکیں گی میں کرتی تھی جیسے دودھ ہے آدھا دودھ آدھا پانی کیونکہ پریگننٹ وومین کو تھوڑا سا گیس کا پرابلم ہوتا ہے بلوٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے پیٹ پھولا پھولا ہے تو اس وجہ سے آدھا دودھ آدھا پانی نیم گرم کر کے اور تھنڈا چاہے تو تھنڈا بھی پی سکتے تو صبح صبح نہار مو کرتی تھی میں کہ ایک سیپ کا بائٹ چھل کے کے ساتھ فائبر کے ساتھ بائٹ لیا موں میں تھوڑا سے چبھایا اور اس کے بعد دودھ لیا دودھ کا ایک سپ لیا اس کے بعد جو بادام ہے رات کو بھگوئے ہوئے چھل کے سمیت چھل کے نہیں اتارتی تھی مگر بھگو دیتی تھی اور اس کے بعد وہ بادام کھاتی تھی پھر اس کو چبھاتی تھی پھر اسی طرح یہ سرکل چلتا تھا ایک سیپ کی بائٹ پھر دودھ کا سپ پھر بادام تو اب اس کے کیا غزائے ہیں اس میں کیا ٹوٹکے کے پیچھے کیا فلوسپی ہے وہ زراب بیانتی اچھا یہ جو ٹوٹکا ہوتا ہے اس سے یہ بہت عورتیں کرتی ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ ان کے بچے بڑے گورے چٹے اور کیوٹ اور گولو مولو ہوں گے اور فرال بھی شاید گولو مولو گوری جو پیدا ہو جاؤ گی بلکل لیکن جو دودھ اور سیب اور بادام ہمیں جو نیوٹرینٹس ہیں کمبائن کر کے کبھی نہیں لینے ہوتے ہیں الگ لینے ہوتے ہیں لیکن آپ نے کانزیوم کیا اس ٹائم پہ خوراکیں بھی اچھی تھی اب تو خیر بڑی ملاوٹ ہو گئی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فائبر بھی جا رہے کیلشم بھی جا رہے وائٹیمن ڈی بھی جا رہے اور نٹس میں جو ہمارے ہیلڈی آئل ہے وہ بھی جا رہے آپ کی باڈی کو فیٹس ہیں تو اس سے آپ کو سارے نیوٹرینٹس مل رہے ہیں اس سے بچے کی ہائٹ اس کے علاوہ بچے کی ڈیویلپمنٹ بچے کا جو دماغ بنتا ہے شروع کے فرسٹ فیو ٹرائمیسٹر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک چیز ہائٹ کو نہیں اس کے علاوہ بچے کی اوورول آرگنز کے جو گروت ہو رہی ہے اس کے لئے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیرا وقفے وقفے سے چیزیں کھانے چاہیے پہلے سیب کھا لیا پندہ بیس منٹ بعد دودھ لے لیا پندہ بیس منٹ بعد بادام لے لیے ٹھیک ہے فریقونٹلی لیکن ایک ایک کر کے ٹھیک ہے اور مقدار کتنی ایک ایپل میڈیم سائز جو ہوتا ہے آٹھ سے دس بادام اور ایک جو کپ دودھ کا نوملی لوگ لیتے ہیں لیکن آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ بلوٹنگ ہوتی ہے تو اس کو ڈائیلیوٹ کر کے دودھ لیتے ہیں تو بھی کافی اچھا ہوتا ہے کہ ڈائیلیوٹ کر کے آپ پورا سہی سے نئی دودھ پی پا رہے تو ہو سکتا ہے سب کو پرابلم نہ مجھے تو تھی نہیں نہیں یہ بہت ہوتی ہے بہت کومن ہے آپ یعنی جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں وہ دیسی گھی نہیں کھا سکتی دہی نہیں سہی سے کھا سکتی ہمیں دیسی گھی کا کہتی تھی میڈے سر پہ لگا دو مطلب مجھے کھلانا نہیں جس سے بچوں کی ہائٹ اور ساری جو طاقت ان کو ملے پھر اب وہ انڈا جب کچھ اور پہ نہیں کچھ مرگی نہیں کھا پاتی بڑی فارمز ہوتی ہیں انڈوں کی ہم نے صرف فارملٹ دیکھا اور فرائیڈ اگ دیکھا اس کے علاوہ ہم فرنچ ٹوست کی صورت میں لے سکتے ہیں اگ فرائیڈ رائز کی صورت میں لے سکتے ہیں یعنی آپ کو اگر ایک چیز ایک صورت میں پسند نہیں آری دوسری صورت سے ہم نے اس کو کھا لے دور دست اور اس سے دل بھی خراب ہوتا ہاں یہ پریگننسی ٹائم پہ ہی ہم نے چیزیں شروع کرنی ہے تاکہ بچوں کی جو نشو نمہ ہے ان کی ہائٹ ہے اس پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑھیں ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتا ہے اس کے بعد یہاں ربیہ سے پوچھیں گے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اب اس کو ایسی کون کون سے رضائے کھلانی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ لمبے ہی نکلے ٹال بیوی نکلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں Morning with Fiza ہمارے پاس ربیہ خان ہے اور ہم بچوں کی ہائٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں تیج ربیہ جی مجھے بتائیے اب بچہ جب پیدا ہو گیا ہے تو اب کون کون سی ایسی غزائے ہم نے کھلانی ہے کون سی ایسی میڈیکیشنز ہم نے ان کو دینی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ہائٹ ہے وہ اچھی زیادہ لبی نکلے بچہ جب چار مہینوں کا ہوتا ہے تو ویننگ کہتے ہیں ویننگ کا سٹیج ہوتا ہے جب آپ بچوں کو فوڈ انٹروڈیوز کرواتے ہیں جیسے پہلے آپ نے دود سے اگدم سے دہی پہ آگے سوفٹ فوڈ پہ آپ آتے ہیں فوڈ انٹروڈیوز کرواتے ہیں بچوں کو یہاں پر کونسپٹ ہے ایک سپیسیفک برینڈ ہے بچوں کا پروسسٹ فوڈ ہوتا ہے نام نہیں لوں گے اس برینڈ کا آپ سمجھ گی ہوں گی وہ پانی میں گھول کے پاوڈر دے دیتے ہیں اس سے بچوں کی نشو نما ہو رہی ہے لکھا وہ بھی ہوتا ہے ان کے پیکٹ کو پر لیکن وہ ایک اچھا آلٹینیٹیو نہیں ہے جو کہ آپ بچوں کو کو ڈائیٹ کے تھوڈ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سپلیمنٹ کا کام کرے گا تھوڑی بہت نیوٹینٹس دے گا لیکن جو ڈریک گزہ سے آپ بچوں کو دے سکتے ہیں ان کی ہیلتھ پہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کسی پروسسٹ فوڈ کے تھوڈ نہیں کر سکتے ہیں ویسے تو ماں اگر اپنا دودھ پلائے تو بہت زیادہ اچھا ہے ماں تو دودھ پلائے ہیں وہ تو پلائیں گے لیکن جب ویننگ کی سٹیج آتی ہے نہیں کرتی ہیں کہ بچوں کو ابلیوئی سبزیاں میش کر کے اچھے سے دے دیں ایفرٹس ہوتی ہیں تھوڑی لیکن یہ ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک ماں ہے تو دہی دے دیا اس کے علاوہ بنانا دے دیا میش کر کے اور چیا سیڈز تھوڑے تھوڑے کر کے دہی میں ڈال کے دے دیئے اور یہ چیزیں بڑی ہیلتی ہوتی ہیں اس کے علاوہ فیزیکل ہیلتھ کے علاوہ گروت کے علاوہ مینٹل ہیلتھ بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ڈائیٹ کا ہماری جو مدرز ہیں وہ گرین ویجیٹیبلز کو اتنا نہیں پریفر کرتی ہیں اور وہ ساگ یا پالک ہے بہت بہترین ہیں ہائی ان فائیبر ہائی ان منرلز وہ منرلز جو ہمیں کئی اور سے نہیں مل رہے وہ ہمیں ان گزاؤں سے ملتے ہیں جو ہم اگنور کیے بیٹھے ہیں فرالکہ اس کی جو گرائن کھچڑی بناتی تھی نا جس میں چاوال آلو بلاوا اور اس میں اس کا چکن دیسی تھوڑا سا ابلاوا اب گھر میں جو ہمارا ساگ یا پالک بنی ہوئی ہوتی تھی نا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا ایک چمچ دال کر گرائن کر لیتی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ بچے کی جو پوٹی ڈاکٹرز بغیرہ بھی مجھے کہتے تھے بچے کی جو پوٹی وہ گرین اس لیے آرہی ہے کہ آپ ایسا کچھ کھلا رہی ہیں بچے کی پوٹی گرین آرہی ہیں میں پھر بتاتی تھی ان کو کہ پالک ساگ جو بناوا تھا وہ میں نے تھوڑا سی کھچڑی میں گرائن کر کے دے دیا اور شوق سے کھا لیتی تھی اور یہ چیز بڑی نارمل ہوتی ہے کہ بچے جو جن کا پوپ کا کلر ہے وہ کھانے کے لیے ہاتھ سے ہے لیکن ماں پریشان ہو جاتی ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا میں وہی تھی میں ڈاکٹرز کے باس لے کے جاتی تھی جو ڈائیٹ آپ جیسے اب بنانا دیں گے تو تھوڑے تھوڑے فائیبرز آپ کو بچوں کی پوپ میں فیل ہوں گے آپ کو لگے گا پتہ نہیں کوئی کیا چیز آگئی ہے بچے کوئی انفیکشن ہو گیا لیکن خاص طور پوٹی کا رنگ دیکھے آپ گھمرا جاؤں گے ہے کی ہے کٹا ہے تو یہ ہوتا ہے بلکل اچھا ٹھیک ہے گھمرا نہیں ہے وہ بچوں کے لیے ضروری ہے سپیشلی ان کی ہائٹ وغیرہ بلکل اور ویننگ کے بعد ہماری کامپلیمنٹری فیڈنگ آتی ہے یعنی آپ بودھ ماں پلات ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے بچوں کو تھوڑا چاولوں سے انٹریوز کرانا ہے تھوڑی روٹی سے انٹریوز کروانا ہے دلیا انٹریوز کروائیں کچھ لوگ کہتے ہیں چاول کھانے سے قد رہ جاتا ہے روٹی کھاؤ روٹی سے قد لمبا ہوتا ہے کیا یہ بات میں سچائی ہے نہیں نہیں چاول بھی کابو ہائیڈریٹس ہیں روٹی بھی کابو ہائیڈریٹس ہیں لیکن چاولوں میں کم فائیبر ہوتا ہے روٹی میں زیادہ فائیبر ہوتا ہے تو یہ ہے کہ روٹی جو ہے جو ہول گرین ویٹ کی ہے روٹی اس لئے پریفر کی جاتی ہے آپ کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے ایک چاپاتی سے چاولوں کی دو پلیٹ کھا لیں پھر آپ کہتے ہیں ہن روٹی کھانی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ چاولوں سے پیٹ نہیں بھڑتا لیکن ایک چاپاتی سے آپ کا پیٹ بھڑتا ہے آپ کو فائیبر ملتا ہے آپ کو کابو ہائیڈریٹس ملتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ چاولوں اور روٹی کا کمپیریزن کیا جائے تو روٹی کو اس لئے پریفر کرتے ہیں سالہ دن میں جیسے اگر پانچھے سال کا بچہ ہے تو کتنی روٹی اس کو کھلا سکتے ہیں اور کس سائز کی پانچھے سال کا ویسے تو سکس ٹو ایٹ سینٹی میٹر اس کا ریڈیوس ہونا چاہیے تقریباً اتنی گول یہ جو دو ہاتھ کا گولا ہے ہمارا بردہ سے اتنی ایک ٹائم پہ وہ کھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے روٹی کے علاوہ اچھا فیضہ آپ کی ماشاءاللہ بیٹی ہے آپ کرتی ہوں گی افرٹس کے روٹی نہیں کھا رہا تو ریپ بنا کے دے دیا اسی روٹی کے اندر کوئی جو سبزیاں ہیں وہ ڈال کے کیچپ ڈال کے بچوں کو کیچپ بہت پسند ہوتی ہے اچھے نہیں فرال تو الٹا پیدا ہوئی اس کے تو ڈسکس بھی کرنا مجھے لگتا ہے بلکل غلط ہے وہ گو بی بینگن آلو اور پتنی قدو کریلے اور پتنی کون کون سے پالا ساکھ تو چاٹ چاٹ کے کھا جاتی ہے وہ کڑائی میں بچتا ہی کوئی نہیں ہے چھپانا پڑتا ہے بہت لکی ہیں مائیں بچیری ایفرٹس کر کر کے اس طرح کچھی چیزیں کھاتی ہیں اور کچھی سبزیاں آج بھی لڑکے سکول سے کچھی سبزیاں دیں کچھے پھل دیں وہ لے کے گئی ہے کل اس کے لئے آلو کے کبابن آئے ہوئے تھے اس میں چکن اس کو پسند نہیں انہوں نے ڈلواتی تو وہ جو میں نے کھایا ہے اس کے اندر آیا ہے میں ایک بات بار بار لوگوں کو اپنی بیٹی کی مثال اس لئے دیتی ہوں کہ میں نے ایک چیز نوٹ کیے میں نے فرال پر ایفرٹ نہیں کی میں آپ کو سویر بتا رہی ہوں میں نے نہیں کی کیونکہ میں بہت بزی ہوں لوگوں کو لگتا ہے میں اس کو بہت ٹائم دیتی ہوں میری ویڈیوز دیکھے میں نہیں دے پاتی اتنا ٹائم جتنا میں دینا چاہتی ہوں فائدہ پتے کیا ہوا مجھ سے میں تو نادان تھی مگر نادانی میں اللہ تعالی نے مجھ پہ کوئی شفقت کر دی ہوا یہ کہ جو چیزیں میں کھاتی تھی وہ فرال کے ساتھ پلیٹ میں شیئر رکھ کے کھاتی تھی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو سبزی میں کھا رہی ہوں وہ ہی اٹھا کے وہ کھا لے بچی دی اب وہ بہار کی چیزیں نہیں کھاتی ہے بلکہ میں جب سفر پہ جاتی ہوں میں بہت بریشان ہوتی ہوں کسی طرح کچھ کھائے پیزا کھائے کوئی چیز کھائے تو میں ایزی ہو جاؤں میرے لئے مشکل ہوتا ہے اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہیبیٹس کے تھرو آپ بچوں کی گروتھ نہیں ہو پاتی ہے پیئر پریشر میں آکے وہ بچے ادھر سوڈا پی رہے ہیں آپ کا بچہ بھی کہے گا ماما مجھے بھی سوڈا پینا ہے بلکل ہائٹ گرہے گا کیونکہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ کھوکھلی کر دیتی ہے جو سوڈا ہے جتنی بھی ڈرنکس ہیں زہر ہے آپ کے میدے کے لیے سنیں آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں بونڈ ڈینسٹی آج کل کے بچوں کی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے یہ میں سوڈاز کی وجہ سے ان کی ہڈیوں سے جو کیلشم نکل رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے کوئی بتا نہیں رہا سوڈاز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے لیکن کوئی اس بارے میں کیوں نہیں بات کر رہا کہ یہ زہر ہے ہم نے نہیں یہ چیز کھانی پینا ہے ہم بسوں کے انتظار میں سٹوپوں پہ کتنی دیر دیر تک کھڑے ہوتے تھے تو آج کا بچہ جو ہے اسکول سے گاڑی تک اس سے چلا نہیں جاتا وہ تو چیخیں مارتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کی ہڈیاں کمزور ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی کی سکسٹی ایرز تھی تھرٹی فائیف تو فورٹی ایرز آج کل کے انتیس سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کیوں ڈائیٹری ہیبیٹس تو اب جب یہ بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں تو ہائٹ کیسے بڑھے گی پھر یہی تو مسئلہ ہے دودھ بھی آج کل ایک پرپر سورس نہیں ہے ایک سوئی بین ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا سوئی بینز کا جسے ہم لوگیا گیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریچ پروٹین ہوتا ہے پروٹین اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں کیلشیم بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے ہڈیاں کے لئے کیلشیم چاہیے کیلشیم چاہیے لیکن مسلس کے لئے کیلشیم چاہیے ہوتا ہے یعنی ہڈی کے اوپر آپ کا جو گوشت ہے مسل ہے یہ دونوں آپ کی گروہت کو امپیکٹ کرتے ہیں آپ کو پروٹین بھی چاہیے آپ کو کیلشیم بھی چاہیے اور کیلشم کو ابزارب کرنے کے لئے وائٹمین ڈی بھی چاہیے کیلشم اور وائٹمین ڈی بہن بھائی ہیں بہن بھائی ہیں اگر ایک نہیں ہوگا نا تو دوسرے کو نقصان ہوگا اچھا جیسے یہ سیرپس آتے ہیں بائیو گروت ٹائپ کے اور بہت سے ایسے ملٹی وائٹمین سیرپس ہیں جو بازار میں ملتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے اسپیشلی فور کٹس ہائٹ تو کیا اس طرح کی سیرپس بچوں کا سٹارٹ کروا سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں تو کیسے ایج میں اچھا یہ جو سیرپس ہوتے ہیں ان بچوں کے لئے ہیں جن کے اگر آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرائے ہیں سیرم کیلشم اور وائٹمین ڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچوں میں کمی ہے تو یہ لازمی کروائیں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کی جو ریفرنس ویلیو سے کم آرہی ہے تو آپ کو سیرپ شروع کروا دیں فوراں سے بہت زیادہ کم بیلیو بہت زیادہ کی ریکمینڈیشن کے بغیر نہیں کیونکہ دیکھیں آپ کا جب تک بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا پتا نہیں چلے گا آپ کی باڈی میں کن منرلز کی کمی ہیں لیکن عورتیں تو اسی طرح بات کرتی ہیں فارمیسی والے کے پاس ہم گئے تھے وہاں سے ہمیں بڑا اچھا سرپ ملے بچوں کا ملٹی وائٹمین اس میں دیکھا ہے کیا کیا وائٹمینز ہیں وہ پیچھے پڑھ لیتی ہیں اے ٹو زیڈ ڈی سی بی سب وائٹمینز ہیں وہ پیلانے شکل ہیں اس پر لکھا ہے بچوں کی گروتھ کے لیے تو اس طرح کوئی گروتھ سرپ سندھیں کوئی کام نہیں کرتا ہے اصل میں اگر آپ کی باڈی میں وہ چیزیں پہلے سے پوری ہیں تو وہ ٹاکسیسٹی یعنی زیادتی کی طرف جا رہی ہیں اور اس سے بچوں کو پھر پتھری کا مسئلہ ہوتا ہے جگر کے مسئلے ہوتے ہیں اور آنتوں کے مسئلے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں اسے سے بچوں کو شروع کریں ہاں بالکل تو اب آخری میں میں بوچھنا چاہوں گی اور کوئی ایسی ٹپ جو ہائٹ کے لیے بینا چاہتے ہیں تو جی پیس دیجئے آپ نے بانس کی روٹس کے بارے میں سنا ہوگا بیمبو کی روٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو کسی بھی پانسار کے دوکان سے ملیں گی میں نے ساہر بھائی کو بھی دی تھی ویسے ساہر بھائی کہ آپ تو قد لمبانی ہونے والا تو وہ بچی کی پڑے ہوگا اور اس کا ایک کپ پانی میں ڈال کے جب وہ آدھا کپ رہے جائے اس کا کعوہ بنا کے دینا ہے بچوں کو یہ آپ پانچ سال سے سات سال کے عمر کے بچوں کو دے سکتے ہیں دو تین گھونٹ دے دیں بہت ہے شہد ویہر ڈال کے بھی ان کے شہد ویہر ڈال کے بھی شہد ویہر ڈال کے بھی تیسٹ بھی ہو جائے کیونکہ وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ بچے پیتے ہیں ہم نے کتی دیر اس کا ارت نکالنا ہے جب تک ایک کپ آدھا کپ نہ رہ جائے اچھا یعنی اس کی ریشو ون سے ہاف ہو جانی چاہیے تو اس سے یہ ہوگا کہ گروتھ انشاءاللہ ہوگی اور ناشپتی بھی دیں بچوں کو اور اس کے علاوہ بچوں کو سٹریس فری انبارمنٹ میں رکھیں بڑے بڑے بستے دیئے ہوتے ہیں بچوں کو ان کے وزن سے زیادہ ان کے بستے بڑے ہیں بستوں کے وجہ سے بھی ہوجاتی ہے یہ آخر میں دوبارہ بتا رہتی ہوں جو بانس آپ نے کونسا بیمبو جو ہوتا ہے بیمبو اس کی روٹس جڑے وہ بھی جو بیمبو جو روٹس ہوتی ہیں اس کی روٹس پنساری کی شاپ سے آپ کو مل جائیں گے وہ آپ نے کوئی ایک چمچ کے حساب سے بڑا کھانے کا ایک چمچ ٹھیک ہے اس حساب سے آپ نے پانی میں ڈالنا ہے جب ایک گلاس کا ادھا گلاس رہ جائے اس کا نکل جائے تھوڑا سا پک جائے تو اس کو چھان کے تھوڑا سا شہد کے ساتھ ان کو ٹیس کے حساب سے بچوں کو پھلائیے اور یہ روز کی ہاں جی تو یہ آپ روز پھلا سکتے ہیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھنی تو پھر چار سال یا پان سال کی عمر کے بچوں کو پھلانا شروع کر دیں اس کے بعد بچوں کی ہائٹ کی پریشانیاں انشاءاللہ تالہ لتانا چاہاں تو دور ہو جائے گے آپ کے بچے بھی لمبے کر کے ہوں گے تھانکیو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ we'll see you after a break Welcome back you're watching Morning with Fiza اور آج ہم بات کریں گے کان کی صفائی کے اوپر ہمیں کان کی صفائی کرنی آتی ہے یا نہیں آتی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کان کی جتنے بھی فنکشنز ہیں آج اس کے اوپر بات کریں گے کان کیوں خراب ہوتا ہے کان کا کس اور ہمارے جسم کے عزاز سے تعلق ہے mostly لوگ ENT specialist کے پاس جاتے ہیں مطلب نا کان حلق کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کان کا اور کن کن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لئے ہم نے آج دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر راشد زیا ENT specialist ہیں ہمیں لطیف میں ہوتے ہیں ہم کو بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا سب سے پہلے تو ہم یہی سوال کریں گے کہ کان کی جو فنکشنز ہیں یہ دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ کون کون سے ہیں انسان علامیہ کی بہترین مخلوق ہے اور انسانی فیس کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں کہ ماسٹر پیس آف گاڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کا سب سے خوبصورت ترین ایریا، ریجن، فیس ہے اور فیس میں دیکھیں نوز، کان، خاص طور پر فی میل، میل کے لئے اورنامنٹس کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے پورفیکٹ کاسمیٹیکس، کاسمیسز، ایس تھیکس ایک بیوٹی کا شہکار ہے یہ پورا انسانی فیس جو ہے کان سننے کے لئے بھی ہے ایک چھوٹی سی ویسپرک بھی سنائی دیتی ہے بہت ہائی فریکوینسی ٹو تھوزن، ٹوینٹی تھوزن سے اوپر کلو ہرٹس پہ بھی سنائی دیتا ہے بلکل اور اس سے زیادہ اتنا ہی امپورٹن فنکشن فضا ہے جس میں ہمارا بیلنس کنٹرول ہوتا ہے جس کا عام بندے کو نہیں پتا کان کے اندر جو سسٹم لگا ہے وہ سننے کے جتنا امپورٹن یہ ہے کہ ہمیں بلکل ایکوریسی سے ملی سیکنڈ کے حساب سے ہمارا کان کا اندرونی حصہ ہمارے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے؟ بیلنس کو ہماری اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں تو ہماری باڈی کے پارٹ سے اور سپیشلی انٹرنل ایئر سے موسکل امپلسز آ رہی ہیں برین کے لیے کہ ہم فلی بیلنس ہیں ہمیں کو نوزیا نہیں ہارٹ سنکننس نہیں میں بلکل ریلیکس پیٹھا ہوں اچھا اگر مجھے تھوڑا سبھی سوے کی فیلنگ آئے گی تو آئی ویل بی اپسیٹ اور تھوڑی سی زیادہ مجھے فیلنگ آئے گی بیلنس کی تو مجھے نوزیا وومیٹنگ دل خراب ہونے میں تو کان کے اندونی حصہ ہمارے بیلنس کو نہ کہ بیٹھے ہوئے بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے سیڑیاں چڑھتے ہوئے ملی سیکنڈ کے حساب سے بیلنس کنٹرول کیا جاتا ہے تو ڈاکٹ صاحب یہ جو ہمیں نوزیا اور گلہ خراب یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ہارٹ سنگ یہ سب کچھ ہمارے کان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر کان خراب ہوتا ہے یہ سارے چیزیں بہت عام فضہ بیماری ہے جس کا نام لیا جاتا ہے موشن سکنس کچھ لوگوں کو فیملی میں یا بہت سارے لوگوں کو بس میں سفر کرتے گاڑی میں سفر کرتے اسپیشلی مونٹین اسیریہ میں یا جہاز اب ٹیک آف کرتا ہے لینڈ کرتا ہے تو کان میں بلوکیج کچھ لوگوں کو خیل ہوتی ہے لفٹ میں دل خراب ہو رہا ہوتا ہے یہ سارا کچھ کان کے انٹرنل ائر کے بیلنس یا ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا کیا بات ہے یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھی یہ اتنی ایکوریسی سے ہے کہ میرے اس وقت باڈی میں پورے سیکنڈ سے ایم پلسز آ رہی ہیں لیکن برین کے اندر جو ایم پلسز کان بھیج رہا ہے وہ ملی سیکنڈ کے حساب سے ایکوریسی ہے جتنے بھی جمناسٹکس ہیں اولمپکس ہیں ونٹر سمر اولمپکس اس میں جو ایکوریسی ہے وہ ملی سیکنڈ کے حساب سے اور انٹرنل ائر میں چھوٹا سا ڈسفنکشن ہو تو آپ کوئی کام ایسا فائن سرکس لائک جمناسٹک لائک اولمپکس لائک یہ ممکن نہیں ہے پھر اس بیزیز کو کہہ دیتے ہیں ورٹیگو چکرکانہ ڈیزینیس کڈینیس ورٹیگو یہ کان کے انٹرنل ائر کی وجہ سے ٹھیک ہے میں کان کی صفائی کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی جیسے ہمارے گھر میں نانیا دادیاں جو ہوتی ہیں تیل کو لسن کے ساتھ گرم کر کے تو ڈال دیتی ہیں چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو کان میں ڈال دیتی ہیں اور اس کے بعد اس کی پہلے صفائی شروع کر دیتی ہیں تو یہ بچپن میں ہوتا ہے بعد میں بھی آگے اگر کان خراب ہو یا اس کے اندر کوئی گندگی یا ویکس وغیدہ جمع ہو جائے تو بھی یہ سب چیزیں یا پھر کارٹن برڈ استعمال کرتے ہیں کچھ عورتیں تو سر کی ہیر پر نکال کے تو وہ کان میں صفائی کر لیتی ہیں لوہے کی کیا طریقہ ہے جو بائک چلاتے ہیں بھائی وہ چابیاں استعمال کر لیتے ہیں کان میں کیا صحیح طریقہ ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں بتائیے پریس یہ بہت کومن ایشو ہے جس کی طرف آپ نے روشنی ڈالی یہ ضروری یہ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کو واس مجورٹی کو کان کی صفائی کی حرگے ضرورت نہیں ہے ضرورت ہی نہیں کس ایش تک کسی بھی بندے کو کسی بھی شخص کو کسی بھی لائف کے حصے میں نارمل بندے کو کان کی صفائی کی ضرورت ایپسولوٹ ہی نہیں ہے ناملی ہماری ایڈوائیس یہ ہے کہ گھر میں کارٹن بڈ پلیز نہ رکھیں وہ کہتے ہیں جو فارغ ہوتا ہے وہ یا خارش کرتا ہے یا کان میں کچھ خارش کرتا ہے ہاں کان میں ہرگس فائی کی صرف چند پرسنٹ دو سے پانچ پرسنٹ پپولیشن ایسی ہے ٹھیک ہے سو میں سے دو لوگ یا پانچ لوگ جن کے اکسیس میں ویکس بنتی ہے اچھا ایک آئل سے آتا ہے جو صرف کان کے آؤٹر حصے سے بنتا ہے اندر نہیں اچھا یہ 37 میلی میٹر لمبی ٹیوب ہے اس کے آگے کان کا پردہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ باہر کے حصے میں گیٹوے میں جیسے ہمارے گیٹ گھر کے باہر ہے اس کے اندر ایک فیومیگنڈ نکر رہا ہے ایک آئل نکر رہا ہے اس کو لانگ چین فیٹی ایسیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹی سیپٹک ہے یہ جراسیم کو مارتا ہے یہ فنگس کو ختم کرتا ہے یہ نامل وہاں چاہیے اس کا مطلب یہ فائدہ مند ہے اس کو نکالنا نہیں ہے یہ بیوٹی ہے کہ اس کی آٹومیٹی سٹی ہے کان ایپسولوٹی آٹومیٹک ہے اس کی سفائی کی ہرگز روٹ نہیں ہے آٹو پہ لگا ہے کان صرف دیکھیں آپ جتنی بھی دنیا میں موو کرتے ہیں کسی بھی نئی جگہ پہ جائے تو آپ کو تین ٹاول دیا جاتے ہیں ہینڈ ٹاول فیس ٹاول بوڈی ٹاول ایسی ہی ہے صرف نہانے کے بعد ٹاول سائٹ پہ رکھیں اور تھوڑا سا سر کو ہلا دیں تھوڑا سا کان کو ہلا دیں صرف ڈرائی کرنے کے لئے اندر جا کے کسی بھی چیز کی وہ کارٹن بڑ بھی ہو امریکہ کی بنی بھی ہو پھیرنا ایک پرابلم کو انوائٹ کرتا ہے تو یہ تو پوری دنیا اسے پہ لگی ہوئی ہے جیسی نہاکیں نکلتی ہیں تو کہتا ہے کان میں پانی گز گیا ہے کارٹن بڑ ساتھ بسالے دیں آرہی ہی ہی آپ نے تو کہے کان آٹو پہ لگا ہوا ہے اس کی سفائی کوئی نہیں کرنی ہے اچھا اگر پیرنٹس کرتے ہیں تو بچہ ضرور کرے گا اور بچہ پھر کئی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کا بھی کرے گا اور ایک بڑا کومن ایشو ہے کہ بچے جو بھی چیز پکڑتے ہیں ہر انسان میں ایک آئین سرائنٹ چھپا ہوا ہے سرچ انجن وہ اس کو سیکھنا چاہتا ہے کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے بچہ جو بھی چیز پکڑے گا وہ کئی ناک میں کان پہ یا اپنے یا اپنے کسی فرینڈ کے یا اپنے بھائی کے ڈالے گا یہ ویسے بڑا اہم سوال ہے مگر میں اسی اہم سوال کے ساتھ ایک سوال آپ سے اور کروں گی مگر بریک کے بعد وہ یہ کان کے اندر پھر وہ پیلا پیلا مواد سا گندہ سا عجیب قسم کی کچھ چیزیں چپ چپ والی بدبو والی نکلتی ہیں وہ سب پھر کیا ہے وہ پھر کس طرح نکلنی ہیں وہ اگر آٹو پہ لگا ہے کان تھوڑا سا مجھے سمجھانے آپ نے لوگوں کو بھی سمجھانے we'll take a break we'll be right back soon welcome back you're watching morning with fiza اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر راشد صاحب سے کان کے اوپر یہ جو کان کے اندر میں پوچھنا چاہی تھی گندی سی ایک چپ 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 ہٹ سی پیلی پیلی سی عجیب سی جیسے کوئی پس سی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کی سمیل بھی بہت بری ہوتی ہے تو وہ پھر کیسے نکال لی ہے کچھ لوگوں کو کان سے بدبو بھی آرہی ہوتی اسی وجہ سے تو یہ سب کیا ہوتا ہے کان میں جو باہر ہیرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر شروع میں بہت بلانڈ ہوتے ہیں بہت تھن بہت تھوڑے سے ان کی روٹ سے ایک آئل نکلتا ہے جس کو ویکس بھی کہتے ہیں اور ہم لوگ اس کو میل کہہ دیتے ہیں اب یہ لفظ میرے ہم چینج کر دینا چاہیے یہ ویکس جو ہے یہ لانگ چین فیٹی ایسڈ ہیں یہ انٹی سیپٹکس ہیں یہ فنگس کو مارتے ہیں کوئی بھی بندہ ایون میرے خیال میں ہزبینڈ بھی کان کے اندر جا کے نہیں دیکھ رہا کسی کو اور ہم بچے کے کان میں اندر جا کے دیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں موسٹلی لوگ فیو فیڈ سے دیکھتے ہیں اور اس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی جب آپ بلکو اس کو پکڑ کے کچھ نہ کچھ کریں گے ون یا ٹائملی فری تو می بھی آپ کو ایک فیل آئے کبھی کبھی ہوتے کان میں ایسے انگلی ایسے کجلاو اور پھر سونگو تو ناملی یلو ان کلر یہ وقت کے ساتھ براؤن ہو جاتی ہے اور دیر پڑی رہے تو ڈارک براؤن ہو جاتی ہے ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے نہانے کے بعد کوئی بھی کپڑا لے کے ٹاور لے کے تھوڑا سا ڈرائی کریں پھر بھی آپ کو فیلنگ آتی ہے تو لڑکیوں کے پاس تو بہت اچھا ہیئر ڈرائی رہتا ہے کیپنگ ہیئر ڈرائی ون آٹو فیٹ اوی ہیئر ڈرائی یا اسے ہلکا سا اس کو ڈرائی کر دیں اوکے دو فیٹ دور رہتا ہے ایسپیشلی اگر آپ کے کان بہت ہیری ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کے ذہن میں ایک فوبیا ہے کہ کوئی پانی رہ گیا اندر ناملی ہم دیکھیں اس وقت ٹمپریچر تھرٹی فورٹی سے اوپر ہے جب تھرٹی تک ٹمپریچر فورٹی تک ہوتا ہے تو پانی چند منٹ میں ٹوٹل تو کان کی جو ویکس ہے جب ہم ہیڈرائیل کا بھلے دو فیٹ دور سے کریں گے وہ پھر خوشک نہیں ہو جائے گی نو ناملی جو ہی آپ تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو اندر سسٹم اتنا خوبصورہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ایک جوائنٹ لگا ہوا ہے اچھا ایکس لگے تھرور تھریشر مشین کی تریاکٹ کرتا ہے چھیک ہے ایکس لگے تھرورس ایوریتھنگ آٹ آپ اگر صرف ٹاول سے تھوڑا سا ہلا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ براؤن فلیکس لائٹ ایمبر کلر کے چھوٹے چھوٹے خود ہی باہر گیر ہیں یہ ایسی حرکت کبھی کسی نے کہی نہیں اب میں کہتی ہوں کرنی چاہیے ہم سب کو کیونکہ ڈاکٹ ساب بتا رہے ہیں اور یہ طریقہ میں پتہ ہی کوئی نہیں تھا تو اب یہ طریقے سے کر کے دیکھئے گا زندگی میں فرق لے کر رہیے کیونکہ ہم ہی اپنے کان خود خراب کر رہے ہیں ڈاکٹ ساب مجھے ایک اور سوال کا جواب دی جائے گا کہ جب کان کے اندر پانی چلا جائے موسی سویمنگ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے نہاتے وقت بھی کبھی کبھی چلا ہی جاتا ہے کوئی فضول ایسے طریقوں سے تو اب مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اگر چلا گیا پانی پھر کیا طریقہ ہے اور کچھ لوگ تو حد تا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سوپ لگا کے اس کو باہر باہر سے اور صفائی کرنے کی پلیز کان سے اللہ میں نے اتنی خوبصورت انٹی سیپٹک چیزیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے اس پہ بالکل نہیں جانا کان کو نیچر نہیں پوری دنیا میں سسٹم کیا ہے آنکھوں کو کانوں کو چھ ماہ بار چیک کروا لیں اگر آپ سکس منس پہ نہیں کروا سکتے سال میں ایک دفعہ تو ضرور کروائیں اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ دس سال بعد آج کان دکھا رہے ہیں یا زندگی میں پہلی دفعہ کان بند ہوگا آنکھ میں درد ہوگی آنکھ ریڈ ہوگی تو ہم دکھائیں گے اچھے سماعت کی کمی کیوں ہوتی ہے آواز کی کمی کان میں آنا صحیح سے نہیں آتی کب ڈاکٹر پاس جانا چاہیے یہ ایک انتہائی ضروری کوئسٹن ہے جو ہر بندے نے سمجھنا ہے کہ کان کی سماعت میں کمی جب بیبی ماما کے پاس ہوتا ہے انٹریوٹرائن لائف میں نائن منس موسٹلی پرابلم اس وقت بھی شروع ہو رہے ہوتے ہیں پریگننسی کے دوران ماں کا وائرل انفیکشن بار بار ہونا سائٹو مگیلو وائرس انفلوینزا وائرس انفلوینزا ویکسین ایک بہت بڑی بلیسنگ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پریگننسی میں ماں کی ایکسٹرا کیر کی جائے دعائیاں نہ لی جائیں وائرل انفیکشن ہو تو اس کو جلتی سے ڈسمنٹل کر دیا جائے اس کو سمپل طریقے سے کنٹرول کیا جائے بہت سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں جب بچہ کی پدائش سے پہلے یا امیجیٹ آفٹر امیجیٹ آفٹر پدائش کے بعد بچے کی فیڈ اتنی سمپل ہو مدر فیڈ ہو اور بچے کو ویکسینیشن جو بچوں والے ڈاکٹر بتاتے ہیں ان کی ویکسینیشن اگر پراپر فضا ہو جائے تمہیں اس فضا سمجھیں کہ اس بچے کی مدافعت اس بچے کا بچپن اتنا خوبصورت ہوگا اتنا بہتر ہوگا ایج میٹ سے جس کی آئی سائیڈ ای ون ہے جو ویسپر بھی سن رہا ہے جو سمائل بھی کر رہا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ کبھی بھی انفیکشن ہو ٹائفائٹ ہو سمپل ہو ٹی بی ہو پلیز امیجیٹ ڈاکٹر کو دکھائیں یہ ساری بیماریاں جن کا ہم نام لے رہے ہیں ٹو ہنڈر پرسنٹ آج کی ڈیٹ میں قابل علاج ہے اچھا اگر ان کا علاج کروا لیا جائے تو ویری فیو پیپل ویل بی دیئر اس وقت سکس ہنڈرڈ ملین سے زیادہ لوگوں کو ہیرنگ کا مسئلہ ہے اور ان سے واس مجورٹی وہ ہیں نائنٹی پرسنٹ جن کو سو فی سر ٹھیک کیا جا سکتا اچھا کسی میڈیسن سے کسی عدویات سے کسی چھوٹی سی سرجری سے اچھا ان کے پیرنٹس سوڑے سمجھ دار تھے انہوں نے ٹائم لی پوری ٹریٹمنٹ دے دی وہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو گئے اگر ٹوٹل بھی پردہ نہیں ہے کسی کی وجہ سے پردہ پھٹ گیا ہے سراخ ہے کان بہتے رہے تو یہ سو فیصد قابل علاج ہے اچھا کچھ لوگوں کی کان میں روشنی کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا کان کے اندر کوئی روشنی کوئی لائٹ بھی ہوتی ہے جی جی یہ کان کا پردہ جو ہے اس کا تھوڑا سا پورشن ناملی شائن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کون آف لائٹ کون آف لائٹ ٹھیک ہے کون آف لائٹ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی سمات بہتر ہوگی اچھا اس کا مطلب پردے کے اندرونی حصے میں اور پردے کے بیرونی حصے میں اس وقت جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں سیون سکسٹی سات سو ساٹھ ملی میٹرہ مرکری پریشر ٹھیک ہے ہوا کا موجود ہے یہ کان کے اندرونی سے میں بھی مصفضہ ہونا چاہیے اور باہر بھی ہونا چاہیے اچھا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں آپ سے ہی سیکھو لائپ کو کہوں گی کہ پلیز بتائیے ابھی جو کان کے پردے میں جہاں پہ یہ پیچھے اور آگے لائٹ اگر پردے کے اوپر کم پڑ رہی ہے تو کیا اس کی لائٹ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کی لائٹ کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے آفر دی بریک ویلکم بیک اور ہم بات کریں ہیں آج کان کے اوپر ڈاکٹر سب مجھے یہ بتائی گا کہ کان کی جو لائٹ ہے اب اگر وہ کم ہے اور وہ پردہ اتنا اچھا فنکشن میں نہیں ہے تو کیا اس لائٹ کو واپس لائے جا سکتا ہے اس کی ٹریٹمنٹس ہیں جی بالکل ہنڈر پرسنٹ لائے جا سکتا ہے بہت سمپل سی ٹیکنیکس ہیں ناک ہمارا پیچھے کانوں تک ہوا دیتا ہے سائنسز میں ہوا دیتا ہے چیسٹ میں مینلی نائنٹی نائن پرسنٹ ہوا جا رہی ہے اگر کسی وجہ سے ہم ان ایکٹیو ہوں نوز بند ہو ہم یہ جو فاس فوڈ ہے کولڈ رنگس ہیں آئی سی کولڈ چیزیں ہیں ساور چیزیں ہیں بازار کی چیزیں ہیں نوز تھوڑی سی بھی بند ہوگی تو کان افیکٹ ہوگا جی گلہ خراب ہوگا تو کان افیکٹ ہوگا کھٹا کھانے سے یہاں کان میں بھی ہوتی ہے اگزیکٹلی اگر ہم اگر ہم ایف وی بیہیو لائک چائنیز اور جیپنیز کہ ہم ایک مٹی دھومے کے توفان میں رہ رہے ہیں یہ پولوشن ہے اس کا ہماری نظر پہ ہماری آئی سائیڈ پہ ہماری فیلنگ پہ ہمارے ایکشنز پہ بہت برا اثر ہوتا ہے اگر ہم ہر وقت نوز کو پانی سے فلش کرتے رہیں وام چیزیں لیتے رہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہی بچے ہم کو فالو کرتے ہیں ہمارے ایکشنز پہ ہم جیسا کریں گے اگر ہم وام چیزیں بہت لے رہے ہیں پانی بہت پی رہے ہیں اور کم از کم تھرٹی منٹس ان دہ مارننگ اور تھرٹی منٹس اٹ نائٹ کوئی کام ایسا کریں جس سے آپ کو سانس چڑ جائے ٹھیک گھر میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹھے رہنا بیماری ہے بیماری ہے بیماری ہے کان کی صحت کے لیے اور خاص طور پر یہ جو کان جیسے ہم اس کا احتیاط ہے اس کی جو ہم صحت ہے کہ کان ہمارا کبھی خراب ہی نہ ہو اس کے لیے ہم کون سے پریکوشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں سمپل چیزیں تو یہ ہے کہ صفائی سترائی ہر چیز کا علاج ہے اگر ہم بار بار ہینڈ واش کریں اور وام چیزیں بہت لیں پانی بہت پیئیں سمپل ڈائیٹ لیں پھل اور دودھ کا استعمال بے تہاشہ ہونا چاہیے جتنی بھی فاس فوڈ ہے بند ڈبوں میں چیزیں ہیں کیچپ مختلف قسم کی چیز ماجرین یہ ہیلڈی نہیں ہے اس سے الرجی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہر وقت وام چیزیں لے رہے ہیں اور آپ مٹی دھوے کے طوفان سے جب گھر پہنچیں یا اچھے طریقے سے وضو کر لیں یا لمبا سا سٹیم بات لے لیں یہ پرفیکٹ ہے اور سونے سے پہلے دوپیہ ریسٹ کرنی ہے یا رات ریسٹ کرنی ہے کوئی چیز ایسی وام لیں جس سے گلے کی تھوڑی سی ٹکور ہو جائے اور گلے کے ساتھ وہ کان کیونکہ شامل ہے تو وہ پھر ٹکور آپ کے کان میں ہو جائے گی اور دودھ پینا دودھ کی بنی چیزیں لینا سونے سے پہلے is a perfect for everybody اچھا لکھ سب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہمارے especially جو کان ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں ایک سوال جو شروع میں بھی کرنا چاہیتی کہ یہ جو تیل ڈال کے یہ جو ایسے کان کی طاقت بھی ہوگی اور درد بھی ختم ہو جائے گا مت بنیوی یہ ہر گھر میں ہوتا ہے خاص طور پر دکیاں اسی بھی جو خیالات ہیں ان کو بھی آگیا آپ کو پتا رکھا جاتا ہے ہر چیز کی مت بنا دیئے موڈرن بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہر طبقہ کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہے کیا یہ کرنا چاہیے یہ اس کے کوئی نقصانات ہیں تو پلیز بتا دیں ناملی آئل یا کوئی بھی چیز کان میں نہیں ڈالنی چاہیے اگر کسی کی سکن ڈرائے ہے ایریٹیشن ڈسکمفرٹ فیل آتی ہے تو میڈیکل سائنس only believes in olive oil olive oil olive oil کے چند کترے کان میں دو یا تین کترے پندرہ دن بعد ون منت کے بعد ڈال سکتے ہیں simply but temperature should be body temperature ہماری body temperature ہے 37 celsius جیسے thermا میٹر پہ 98 فارانائیت لکھا ہوا نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو سردیوں میں اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گرمیوں میں ہرگز گرم نہ کریں لیکن ساف سرسوں کا تیل بھی equally good ہے لیکن زیادہ نہ ڈالیں دو تین ڈرائپس کیونکہ آئل جو ہے وہ مٹی دوئے کو اٹریک کرتا ہے اگر زیادہ ڈالیں گے تو بہت زیادہ کان باندھونے کا چانس ہو جائے گا اچھا ایرک سب مجھے بتا دیں اپورٹس جو بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل ہینٹریز ہیڈ فونز آپ کو پتہ ہے کیونکہ انیورسٹیز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اسائنمنٹس ملے ہوتے ہیں وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ ہر وقت کان میں لگا کے رکھتے ہیں اپنے ہینٹریز یا پہ ہیڈ فونز لگاتے ہیں گانے سن رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا والے لوگ اگر سوشل میڈیا دیکھر ہیں تو اپورٹس ہر چیز کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اگر ہے تو پھر کیسے بچیں تھوڑا سا پریکاوشنز بتا دیں میس فیضہ دیجیٹل ٹیکنالوجی یہاں رہنے کے لیے آئی ہے سمارٹ فون اور آگے پتہ نہیں کتنا کچھ سمارٹ اور آنا ہے ہم نے سمارٹ نہیں رہنا باگی زب کچھ سمارٹ آ جائے گا اس کے فائدے بھی ہیں یہ ایڈوکیشن ہے یہ علم ہے اور علم روشنی ہے لیکن مسیوس آف سمتنگ ڈبلیو ایچو نے پچھلے دو تین سالوں میں لگاتار کہا ہے کہ یہ سمارٹ فون ڈیجیٹل چیزیں جو ہم فیس پہ اپلائی کرتے ہیں سننے کے لیے یہ ساری کان کے اندونی حصے کو ڈیمیج کرتی اس لیے ایک تھوڑی سے ٹائم کے لیے اس کو یوز کرنا ہینڈ فری یوز کرنا اوپن یوز کرنا کہیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ سیدھا کان پہ اس کو فون کو اپلائی کیا جائے اس کے نقصانات زیادہ ہیں کم ٹائم کے لیے یوز کریں دران میں وقفہ زیادہ کریں بہت ہائی ٹون میں سننا زیادہ ٹائم کے لیے سننا ہیرنگ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے ایریٹیبلیٹی کو بھی آپ دیکھیں کہ آج کے بچوں کو جب بھی ہم رات کو پوچھتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کیا گیم کرتے ہیں آج کل گیم کا مطلب وہ گیم ہے جو بچے چھوٹے چھوٹے اپنی ماما کا فون لے کے گیم کر رہے ہیں یہ تو میرے خیال میں ماما اپنے ساتھ بھی زیادتی کہہ رہی ہے بچوں کے ساتھ بھی کہ بچے کو بیزی رکھنے کے لیے پہلے فیڈر دیا جاتا تھا آج کے فون آویلبل ہے تو ایٹ کرییٹس پرابلم ایسے ہے ایسے ڈیز اب بچوں کے آپ نے بات کر لی تو ایک سوال آخری میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ بچے غلطی سے اپنے شرارتی بچے ہوتے ہیں کوئی کان میں چیز ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی کیڑا بھی ہوای کیڑا کان کے اندر ایسے چلا جائے بچے باہر کھیل رہے ہوں کچھ کر تو کیا کرنا چاہیے گھر میں کوئی فرسٹ ڈیٹ ہے یا پھر فارن ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر تو لیوینگ آبجیکٹ گئی ہے نا انسیکٹ گیا ہے مچھر ہے مکھی ہے یا کوئی پینفول چیز ہے ریلی ایسی بھی چیز ہے جو اندر بائٹ کرتی ہے تو ایمیجیٹ آپ کو بالکل ریشنہ کریں تنگ نہ ہوں کان میں جو بھی صاف ترین چیز آویلبل ہے نا سب سے سیفیسٹ آئیل صاف آئیل سرسوں کا آویلبل ہے یا آپ کے پاس آپ پانچ چھے ڈروپس ڈالیں وہ ڈیڈ ہو جائے گا یا فلوٹ ہو کے باہر آ جائے گا آپ کی مین میزری پین تو ختم ہو چاہوہ انسیک ہو ایسے مکھی شکھی کوئی بھی چیز ہو کچھ بھی ہو تو آپ کہیں مطلب کوئی بندہ مری پھر رہا ہے بور بند پھر رہا ہے گھر سے دور ہے کسی گھاس پہ لیٹا ہوا تھا پانی ملے صاف صاف پانی ایسے نہیں وہ آپ ڈالنے آئل ملے وہ سپیریئر ہے بہت بہتر ہے اولے وال سب سے سپیریئر ہے آپ کا مین مسئلہ وہ ڈیڈ بھی ہو گیا اور صاحب فلوٹ کرے گا وہ باہر آ جائے گا باہر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی اوبجیکٹ سے لی گئی ہے اور بلکل باہر ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا پانی ڈالیں تو پھر کتنا ڈالیں آپ نے آئل تو ڈواپ بتایا پانچ چھے کترے ڈالیں گے تو بلکل کان کا سراخ بھر جاتا ہے لیکن پلیز باڈی ٹمپریچر ٹمپریچر اگر تھنڈا ڈالیں گے تو بندے کوئی چکر اور کیا نہیں ہو جائے ٹمپریچر نومل کر کے ٹمپریچر گرمیوں میں آپ نے گرم نہیں کرنا ٹھیک ہے سردیوں میں آپ نے تھرٹی سیون سیلسیس باڈی ٹمپریچر پہ لے کیا ٹھیک اچھے ڈاکٹر راشد صاحب اگر کوئی چیز چلی جائے کوئی ایسے کوئی کھیلنے کا کوئی ٹوائے کوئی بال کوئی موٹی کوئی بھی ایسی چیز پھر یہ بہت کامن ہے نوز میں کان میں پلیز ایسے ہو تو اس کے کوئی امرجنسی نہیں ہے آرام سے کسی بھی اچھے اینٹی ڈاکٹر کے پاس جائیں میکنٹس آویلبل ہوتے ہیں وہ باہر ہی لگاتے ہیں اسی ٹائم پر اس وہ باہر لے آتے ہیں اچھا اگر آپ خود سے کچھ مکین کی مینیپلیشن کریں گے اس پہ کوئی کہانی نہیں کرنی جا کسی دھا بیلکول بیلکول خود کرنا یہ ایک ایم بی بیس ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے یہ سپیشلسٹ کا کام ہے اس میں آپ کا پردہ سو فیصد بچا رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی پنگا کریں گے اس کے ساتھ مینیپلیشن کریں گے تو مہنگا پڑ جائے شفٹی پرسنٹ چانس ہے کہ پردہ ڈیمیج ہو گیا آپ یہ لمبا کام پڑ جائے تینکیو راشد زیاد ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت ہمیں اچھے طریقے سے ڈیٹیل سمجھایا اور ہم نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا I hope آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات کروں گی دیکھتے رہیے مارنے مدفیزا